تحریک انصاف کا بلاج شٹل کاؤک بن گیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا یا نہیں الیکشن کمیشن کی درخواست پہل سپریم کورٹ میں سبات آج ہوگی چیز جسٹس کازی فائزیسا کی سروراہی میں تین اکنی بینچ سبات کرے گا جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مشرد حلالی بینچ میں شامل آئی ایم ایف کا پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر کی قصد دینے کا اعلان پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ پندرہ نومبر کو تیپ آیا تھا علامیہ کے مطابق تین ارب ڈالر کی سٹینڈ بائی انینجمنٹ پروگرام کے تحت دوسری قصد جاری کی گئی پاکستان کو ایک اشارہ دو ارب ڈالر پہلے ہی مل چکے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر مزید ملے گی وزیراعلا محسن اکوی کا میو اسپتال ایمیجنسی کا دورہ بیسمنٹ گراؤن فلور دیگر فلورز پر جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ مریضوں تعمارداروں کی سہولت کے لیے سائن بورڈز لگانے کے ہدایت کرتی صدر عارف علوی نے جسٹس مزاہر علی نکوی کا صیفہ منجور کر لیا جسٹس مزاہر نکوی نے صیفہ ایوانے صدر بھیجوایا تھا صدر نے صیفہ وزیراعظم انوارلہ کاکڑ کے ایڈوائز پر آئین کے آٹیکل 189 کے تحت منظور کیا پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف نے ستر کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی منظوری آئی ایم ایف ایگزیکٹی بورڈ اجراس میں دی گئی سٹین وائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت آئی ایم ایف بورڈ نے پہلا زائزہ منظور کیا پاکستان کے لیے ایم ایف میشن نے دوسری قسم منظور کرنے کی سفارش کی الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی آمنے سامنے الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نامنظور سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استعداد سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے درخواست پر آج سامات ہوگی چیف جسٹس کازی فائزیزہ کی سر براہی میں تین اکنی بینچ سامات کرے گا پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ چلی گئی توہین نے عدالت کی استعداد کر دی پشاور ہائی کورٹ میں سامات آج ہوگی پرانے پارٹی امیدوار دیکھتے رہ گئے نئے لوگ ٹکٹیں لے اڑے فیصلہ باس سے رانہ احسان افضل کی جگہ راجہ ریاض باسی لے گئے ریاض مزاری راجنپور سید مبین رحیم یارخان سے ٹکٹ لینے میں کامیاب باسط بخاری مزفرگرد سمیگلانی بہاولپور سے لڑیں گے اینے چھانوے فیصلہ باس سے تلال چودری سے ہاتھ ہو گیا نواب شیر وسیر سوا سیر ثابت ہوئے چودری نصار کے مقابلے میں بھی کوئی امیدوار کھڑا نہ کیا گیا راولپنڈی سے آئی فی پی رہنما آمیر قیانی کے حلاف بھی کسی کو ٹکٹ نہ دیا ٹکٹ کیوں نہیں دیا دانیال عزیز کا ناروال سے نونلی کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان دانیال کی اہلیہ بھی بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گی آئیشہ رجب بلوج کے اینے ستانوے فیصلہ باس کے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان پی 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 چانوے ناروال سے ٹکٹ نہ ملنے پر سابق لیگی ٹکٹ ہولڈر ناراس ہو گئے حافظ چبیر نے نونلی کی قیادت پر ناروال میں لوٹوں کو ٹکٹ دینے کا الزام لگا دی پی پرز پارٹی نے جنوبی پنجاب پہ قومی اسمبلی کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دی اینے ایک سو اٹالیس ملتان سے یوسف رضا گلانی کو ٹکٹ جاری اینے ایک سو اکامن سے علی موسیٰ گلانی اینے ایک سو باون سے عبدالقادر گلانی کو ٹکٹ مل گیا اینے ایک سو چون سے امداد الاباسی اینے ایک سو ستر سے حامد سعید کازمی اور اینے ایک سو پچاسی سے دوست محمد خوستہ کو میدان میں اتار دیا گیا انشاءاللہ تالہ آج شام نو بجے سے پہلے یا گیارہ بجے سے پہلے اسی دوران انشاءاللہ تالہ کسی بھی وقت میں ٹکٹوں کا اعلان کروں گا انشاءاللہ تالہ آج ہم الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ کی سیٹیفائٹ کا بھی جمع کرا چکے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کا آرڈر سیٹسائیڈ ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کو آرڈر ہو چکا ہے کہ بلے کا نشان الارڈ کیا جائے تحریک انصاف آج ٹکٹوں کا اعلان کرے گی امیدوار کل ٹکٹیں جمع کرائیں گے بیلسٹر گوھر علی خان کا اعلان جرمن ڈی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تاریخی قرار دے دیا کہتے ہیں دغاوی نشان روکنا الیکشن کمیشن کا غلط فیصلہ کراچی کے اٹھارہ سیٹوں پر امکی ام نے سولہ امیدوار میدان میں اتار دیئے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار دو دو سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے شہباز شریف کے مقابلے میں کاغذ نہیں اٹھائے اینے دو سو بیالیس اور دو سو سنتالیس سے مصطفیٰ کمال ہلکہ دو سو اکتاریس اور دو سو چوالیس سے فاروق ستار امیدوار ہوں گے اینے دو سو اٹالیس سے خالد مقبول صدی کی الیکشن لڑیں گے اینے دو سو سنتالیس لیاری سے کسی امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ملیر کے تینوں نشستوں پر بھی امکیوم سیٹ ایڈجسمنٹ کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم بورا پاکستان کو دکھائیں گے کہ آج بھی پنجاب کا بھٹو زندہ ہے باقی سیاسی جماعتیں اپنی ساتھی لڑائیاں لڑ رہے ہیں جالے جھکنے اور ڈرنے والے نہیں تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں پورے پاکستان کو دکھائیں گے پنجاب کا بھٹو زندہ ہے بلاول بھٹو کی تاندیا والا جلسے مللکار کوئی جیل سے نکلنے کوئی بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے موقع ملا تو تنخواہ رامدنی دوبنی کریں گے یہی اسپتال ہوگا تاکہ لندن نہ جانا پڑے چیرمن پیپلز پارٹی کا مزدوروں کو بھی حقوق دلانے کا اعلان عاصفہ بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی دخابی موہن پر نکل پڑی سانگر پہنچنے پر والہانہ استقبال کہتی ہے عوام پیپلز پارٹی کو ووڈ دے کر کامیاب بنائیں بلاول بھٹو نے عوام کو بہتری منشور دیا عاصفہ کے خطاب کے دوران جیالوں نے فلک شداب نارے لگا بانی پی ٹائی کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا ٹرانی جنرل نے سامباد ہائی کورٹ کو یقین دیہانی کرا دی چودہ دسمبر کے بعد کی ان کیمرہ کا روائی اثر نو ہوگی ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا روائی روکنے کا حکم انتناہ ختم کر دیا خصوصی عدالت نے ٹرائل کو ان کیمرہ ریکارڈ ڈیکلیٹ کیا کینیڈا جانے کے خواہش مندوں کے لیے بڑی خبر نوجوانوں کو روزگار کے لیے کینیڈا منزوائے جائے گا محسن اکوی کی ذریعہ سدارت کابینہ اجلاس میں منظوری پنجاب ٹکنالوجی کے نئے دور میں داخل پہلی پنجاب کلاوڈ پولیسی منظور آئندہ تعلیمی سال کے لیے مفتن نسابی کتب کی بھی فرامی سی بی ڈی میں چینی کانسلیٹ کی ڈپلومیٹک انکیو کے لیے اینو سی بھی منظور داتا دربار کا توسی منصوبہ لاہوریوں کے لیے گھر تک سروسیز کی فرامی کے پروگرام دستک منظور محسن اکوی کا بڑا اقدام پنجاب میں مسیحی برادری کے لیے میریج اور طلاق کی قوانین کا نفاظ پنجاب کرسچن میریج ڈورز دوہزار تائیس منظور پنگاروں کے لیے آرٹسٹ انڈومیٹ فنڈ کے قیام کی بھی منظوری اسپتالوں کی تعمیر و مرمت کا سب سے بڑا پیکش منظور اسپتالوں کے چھ لاکھ مربع فٹ سے زائد ایریا کی اپگریڈیشن ہوگی پندہ ہزار نئے بیٹ جدیت ری مڈیولر آپریشن تھییٹر قائم ہوں گے کینسے کے مریضوں کو انتہائی مہنگی عدیات مفت ملے محسن اکوی نمونیا کی روک تھام کے لیے مدھرے چلڑن اسپتال کا دورہ ایمرجنسی بارگ میں بچوں کی آیادت کی ماں سے سہولیات کا پوچھا وزیراعلا جناس بطال بھی گئے عدیات باہر سے منگوانے کی شرکایت کا نوٹس اپگریڈیشن کے کاموں میں سوستی پر ناراضی کا اصحار وزیراعلا کی کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ دینے کی تقریبی شرکت پوزیشن ہولڈرز کو لیپ ٹاپ دیئے محسن اکوی نے کہا کہ دکٹرز آنرشپ لیں گے تو نظام بہتر سے بہتر ہوگا تمام مبارک بات کے مستق ہیں تمام کو میرٹ پر مل رہے ہیں کسی کو کوئی سفارش پر کسی کو کوئی پرچی پر کسی کو کسی کی ریکمینڈیشن پر یہ لیپ ٹاپ نہیں مل رہا ہے آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ لوگ میرٹ پر اپنے یہ لیپ ٹاپ جو گورنمنٹ کا فرض ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور سینئر ادھکار خالد بٹ لاہور میں انتقال کر گئے وہ عرصہ دراہ سے علی تھے نمازی جنازہ آج نمازی اثر کے بعد ادا کی جائے گی خالد بٹ نے کئی فلموں ٹی وی اور ٹیٹر ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دیکھا